اب پہلی بار میں اپنے شو میں خود حسن ہوئی تلا کبھی ائرپورٹ پہ کوئی انوکھا واقعہ ہوا کچھ ایسا ہوا بلکل میں اور زمان بھائی ہم نے گولڈ میڈل جیتا پہلا ہمارا جو لاسٹر مقابلہ ہو رہا تھا تو اٹلی میں ہم نے گولڈ میڈل جیتا اور تین چار دن بعد ہمارا گریس میں دوبارہ ایک ورلڈ چیمپنشپ کا مقابلہ تھا جس کے لیے ہم جا رہے تھے تو ہم موسٹلی جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ مساج کے لیے مساج گن ہم ساتھ میں رکھتے ہیں مساج گن ہاں مساج گن تو میں نے کہا یار دو تین دن میں مقابلہ ہے سفر بھی کرنا ہے چلو جہاز میں لمبی فلائٹ ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو مساج کرتے رہیں گے ذرا اتقافت ذرا ختم ہو جائے گی ملکہ کیا ہو رہا ہے درکل میں یہ بتانا ہے اس سے سبق یہ لے رہا ہوں کہ ٹیم کے پاس ریسورس کتنی کم ہیں کہ پہلوان پہلوانی بھی کرے گولڈ میڈل بھی جیتے مساج بھی کرے بلکل بہت بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ہم نے بارال اپنے ہینڈ کیری میں ایک گن رکھی اور ہم نے سفر شروع کر دیا تو جب وہاں پر سیکیورٹی والے آئے تو وہ ایک سیکیورٹی والے نے آیا اس نے وہ ہمارا بیگ دیکھا مطلب کہ وہ جب اس کے اندر سے گزرا تو ان کو وہ اس کا ویو نظر آیا تو وہ رک گیا ادھر اس نے کہا جی یہ بیگ کس کا میں کہا جی میرا بیگ ہے اس نے کہا اس وقت ایسی تا گولڈ میڈل پاس تھا میں نے کہا جی میرا بیگ ہے اس نے کہا اچھا وہ دوسرے سیکیورٹی والے کو بلا لیا تیسرے کو کرتے کرتے دس بارہ آگے اور سوال ایک ہی ہے اب ائرپورٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا سب بھی داری کھڑے یہ بیگ کس کیا پہلے تو میں تھا یار میرا بیگ ہے میں اس کو کہا جانے ہی بیگ چی کو شاری ہے اور میں کہا رہا ہوں کہ اب ہمارا بیگ در پندرہ بیس لوگ ایسے سامنے آگے کھڑے ہو گئے بلکل سٹریٹ سب گن کو دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ دیکھ کیا رہی ہیں کیونکہ وہ ان کی طرف بیگ تھا تو وہ اس نے پھر ایسے ایسے کیا کہتا what is this اور میں نے کہا یہ مساج گن ہے اوپن کی نکالی اس نے گن نکالی تو کہتا where is your medal میں نے اس کو دکھایا جی یہ ہمارا گولڈ میڈل ہے اس نے تو وہ ہمارے ساتھ تصویریں بنائی کہتا آپ کدھر جا رہے ہو میں نے کہا جی میں اگلا گولڈ میڈل لینے میں نے کہا دی میں نے کہا چلو بھی جیتا ہوا ہے چلو ابھی اس نے چلے جانا ذرا شیکھی شکی وہ جب اگلا ایونٹ کھیل کے واپس آئے تو وہ ہی آگے کھڑا where is your medal where is your gun میں نے کہا gun is here اور پھر اس کو دکھایا زمان بھئی نے بھی میڈل جیتا میں نے بھی میڈل جیتا یہ گریس سے دو ہی بندے گئے تھے مطلب یہ اتنی بڑا ہاں جی وہاں صرف ہم دو ہی گئے تھے اور میں بھائی کو لڑا رہا تھا بھائی مجھے لڑا رہے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوچ بھی تھے اور مینجمنٹ بھی ساری خود دی کر رہے تھے اس کا کیا ریز ہے باقی سب کو سترہ اٹھارہ لوگ آتے ہیں آپ لوگ کیا اکانومی اکانومی پیکیج ہے سر سب کام میں کر لیتا ہوں مساج ہو مینجنگ ہو سر بہت چھا کرتا ہوں لڑ بھی لیتا ہوں یہ کیا ہے اس کیونکہ لڑا ریسورسز یا آپ کو خود ہی لگتا تھا یا میں سب کر لیتا ہوں یا آپ دونوں کو نہیں دیکھیں جتنے بھی آپ کھلاڑی دیکھیں گے تو بہت زیادہ ریسورسز کا ایشیوز ساتھ میں رہتے ہیں تو اسی وجہ سے جب ایک پوری ٹیم جا سکتی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ریسورسز اتنے نہیں ہوتے پھر وہ کھلاڑی ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو مطلب زیادہ اچھے سے ٹیم میں آتی ہیں تو الحمدللہ زمان بھئی اور میں انٹرنیشنل لیول پہ کافی اچھا کھیل رہے ہیں اس لیے ہماری سیلیکشن تو مجبوری بن جاتی ہے ورنہ اگر آپ ہلکا سا یونیس بیس بھی ہوتا تو آپ اپنی پیسے خرج کر کے جاریے ہیں اچھا وہاں ایک منجمنٹ کے تھے لوگ لیڈیز تھی وہ تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی کلوزنگ سرمنی پر تو ادھر انہوں نے لکھا کہ ہم نہ اٹھارا لوگ آئے ہیں ادھر ہم بیس لوگ ان کو ٹریننگ کر آ رہے تھے اٹھارا ویسے آئے ہیں منجمنٹ ڈاکٹر سارا ڈال کر تو ہم نے ایک میڈل لیا دوسری گنڈگی بیس لوگوں نے بیس لوگوں نے تو یہ صرف پاکستان انہوں نے لکھا ان ریٹرن کہ پاکستان صرف دو آئے اور دو ہی میڈل ہو کے جا رہے ہیں یار کیا بات تو یہ کیا بات ہے اچھا اٹھلیٹ سے باتچیت ہوتی ہے آپ نے کسی ایک اٹھلیٹ سے پوچھا کہ گھر پہ سب کیسے ہیں وہ کیا ہوتی گیا تھا وہ اس طرح تھا اس کامنگولت گیم میں ہی تو ہم آرے تھے ٹریننگ کر کر میں اور انام بھائی اور کو ساپ تھے مارے تو انڈین لڑکے آگے سامنے سے جانتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس سے بادشاہ تو ہی تو اس سے پوچھا کہ کیا آل ہے ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے کہہ رہا بھائی مجھے کیا پتا ہو میں امریکہ سے آرہا ہوں ٹریننگ کر کے انام بھائی انہیں بری انٹرسٹنگ بات کی میں نے اس کو کہا یار وہ تو ہمیں پتا ہے تم امریکہ سے آرہے اور ٹریننگ کر کے اس کا بتانے کا مطلب یہ تھا میں نے کہا یار امریکہ کا ٹھیک ہے گھر بھی دھیان رکھا گے